آج درسے قرآن ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے میں ایک انتہائی افسوسناک اور دکھی خبر کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اپنے روایتی حسب معمول پروڈام مسائل اور ان کا حل کے علاوہ وہ یہ کہ آج کی ایک مجلس میں کچھ سقہ افراد نے اور کچھ درد دل رکھنے والے ہمارے شہر کراچی اور ہمارے پاکستان کے سماج اور یہاں کی سوسائٹی کو گہری نظر سے جاننے والے آگاہی اور واقفیت رکھنے والے حضرات نے یہ بتایا کہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پر تیزی سے شراب خانے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور شراب پینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بالخصوص ہمارے نوجوان بھائی ہماری نوجوان بہنیں اس لطھ کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ایک افسوسناک خبر ہے اور میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرِحِ رَاجِعُونَ سے ہی یہاں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر نوے اور اکیانوے میں کیا ارشاد فرمایا بس یہ دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اے ایمان والو بے شک شراب جوا پانسہ بدپرستی ان چار پانچ چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رجس یہ نجس کام ہے نجس چیز ہے اگلا جملہ من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہے اس سے بات آگے اللہ نے فرمایا فَجْتَنِبُوهُ اس سے اجتناب کرو رک جاؤ لَحَلْ لَكُمْ تَفْلِحُونَ شَایدْ کہ تم کامیابی اور فَلَاوْ کامرانی پالو آیت نمبر نوے میں تو یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر اکیانوے کے اندر کیا آ رہا ہے یقین جانئے شراب کے وہ نقصانات جو آج ہم اپنے جسم اپنے چہرے کی ان دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانَ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَحَلْ أَنتُمْ مُنْتَحُونَ آیت نمبر 91 میں اللہ رب العزت شاید فرما رہے ہیں بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت انتشار اختلاف تنازع پیدا کرے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانَ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ اگلا جملہ وَالْبَغْضَاءَ حَسَدْ كِينَ بُغْضَ شیطان تمہارے اندر پیدا کرے گا کون سے راستے سے فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ جُوعَ اور شراب کے راستے سے گویا جس معاشرے اور سوسائٹی میں جوہ اور شراب عام ہو جائے وہاں پر کیا ہوگا الْعَدَاوَةَ عداوت انتشار لڑائی جھگڑا منازع اختلاف انارکی فساد اور اگلا جملہ کیا البغضاء ہر ایک دوسرے کو کاتھ کھانے کو دوڑے گا بغض حسد کینہ نفرتیں اور ایک ایسا بازار گرم ہو جائے گا جس میں ہر شخص دوسرے کو گاہک اور کسٹمر کی نظر سے دیکھے گا مفات پرستی کا دور بغض و کینہ حسد کی نگاہ اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں شیطان شراب کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرے گا وعنی صلاح اور نماز سے غافل کرے گا فہل انتم منتہون تو کیا اب بھی تم رکنے والے ہو یا نہیں رکنے والے یہ دو آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں بہتر ہوتا کہ ناظرین اور سامین ان کا ترجمہ خود پڑھ لیتے اٹھائیے قرآن کریم اور ان آیتوں کا ترجمہ درہ پڑھ لیجئے کیا آج ہماری سوسائٹی کی یہ منظر کشی نہیں ہے کیا آج ہمارے سماج کی یہ تصویر کشی ان آیتوں میں نہیں کی گئی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے دین سے دوری اللہ سے غفلت مساجد کے اندر نمازی نہیں آج ہمارے سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بغض حسد اور کینہ عداوت انتشار یہ ایک ایک لسٹ کا وہ حصہ ہے جو پورے کے پورے سماج کے اندر سمویا ہوا ہے اور ان سارے گناہوں کا بنیادی سبب اللہ رب العزت کس کو قرار دے رہے ہیں شراب نوشی کو یہ کسی مفتی صاحب کا فتوہ نہیں ہے یہ کسی عالم کی بات یہ کسی خطیب کی بات نہیں کی جا رہی یہ اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے یہ وہ حرام چیز ہے یہ وہ نجس چیز ہے جو پورے معاشرے کو لے ڈوبتا ہے اور یہ وہ دراصل حرام اور انتہائی ناجائز اور نجس اور شیطانی عمل ہے جو پوری سوسائٹی کی جڑوں کو کھاڑ کر کے پھینک دیا کرتا ہے اور دیکھئے آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہم آپس میں یہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں میں آپس میں اختلاف بہت ہے امت مسلمہ میں اختلاف بہت ہے ہمارے لوگوں کے اندر آپس میں انتشار بہت ہے ہماری امت مسلمہ کی ایک اکثریت ہے جو نماز کی طرف نہیں آ رہی ہے ہمارے بے شمار مسلمان بھائی برادران اسلام مسلمان بین بھائی ایسے ہیں جو نماز ذکر اللہ مسجد دینداری روحانیت اسلامی احکام کی پابندی کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو ان آیتوں نے اس کا بنیادی سبب بتا دیا ہے اور یہ صرف اور صرف میں نے آیتیں پڑھی ہیں احادیث کی طرف اگر چلے جائے خدا کی لانت خدا کی لانت بیان فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق ایک آدمی پر نہیں دس افراد پر لانت فرمائیے شراب پینے والا پلانے والا نچوڑنے والا سرو کرنے والا پیش کرنے والا لادنے والا لے کر جانے والا کون امبیسیڈر ہے کون ڈیلیور ہے کون ہے جو بیچ رہا ہے کون ہے جو خرید رہا ہے اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جس معاشرے کے اندر اتنی لانتیں پڑ رہی ہوں اور اتنے افراد پر لانتیں پڑ رہی ہوں جو معاشرہ نجس کام پر مشتمل ہو جائے جس میں اللہ سے غفلت کا پورا انتظام کیا گیا ہو اور ذکر اللہ اور نماز سے غفلت کا پورا بندوبست کیا گیا ہو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا خدای رحمت آ سکتی ہے کیا اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت اور رحمت شفقت اور سہولت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا برائے کرم مسجد کے ممبر کو انتظامیہ اور عدلیہ کو سیاستدانوں اور حکمرانوں کو اور ساتھ ہی ساتھ کالج یونیورسٹی مدرسہ مکتب مسجد والدین عائزہ اور اقربہ میں سے ہر سر پرست یہ تمام کے تمام سوسائٹی کے وہ سٹیک ہولڈر ہیں جنہیں اس برائی کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور اس برائی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے ایمانی ذمہ داری ہے آج جو معاشرے اور جو سوسائٹی ہم برباد ہوئی ہیں ان کی تباہی اور بربادی میں بدکاری کے ساتھ ساتھ شراب نوشی کا کلچر عام ہوا ہے تو اس معاشرے سے کم از کم اس برائی کا ہم خاتمہ کریں اور اس جہاد کے اندر ہم حصہ لیں اس کی کمپین چلائیں اس کی تحریک چلائیں ساتھ ہی ساتھ میں آخر میں ریاست مدینہ کی مدعی ریاست کے انتظامی افراد سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیا تمہیں تلقین کرتا ہے دستور پاکستان آئین پاکستان تمہیں کس چیز کی تلقین کر رہا ہے اوتھ کس چیز کا لیا ہے حلف تم نے کس بات کا لیا ہے کیا یہ اسلامی جبولیہ پاکستان نہیں ہے کیا یہ اللہ اور کلمے کے نام پر بنائی گئی ریاست نہیں ہے کیا تمہارے اوتھ کے اندر یہ شامل نہیں کہ خلاف قانون اور خلاف شریعت اور خلاف قرآن و حدیث کوئی عمل کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا کیوں کھولے جا رہے ہیں اور کیوں ان شراب خانوں کو کھولنے کی اجازت ہی جا رہی ہے اور اس موقع پر میں ایک بات یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کچھ حلسہ قبل سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس پر پابندی کی بات کی تو بعض اوقات ہمارے مسلمان وکالہ اس چیز پر بھی پیش ہوئے کہ جناب ہندووں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے ہم پرمیٹ اور لیسنس کے اجراء کی کوشش کرواتے ہیں یاد رکھئے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے پاکستان کی پارلیمان کے اندر بھی اور یہاں سندھ کی عجلیہ کے اندر بھی باقاعدہ ہندو رہنما پیش ہوئے اور نے کہا ہمارے مذہب کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے ہمارے نام کو مسیوز کیا جا رہا ہے ہمارے نام کو استعمال کر کے لیسنس اور پرمیٹ حاصل کیے جاتے ہیں خلاصہ یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے اس معاشرے کو سسکتا معاشرہ اس معاشرے کو تباہی والا بربادی والا معاشرہ اور تباہی اور بربادی کی سوسائٹی بننے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس نجاست کا خاتمہ کریں درس قرآن ڈاٹ کم